آٹھ باتیں عورتیں تب کرتی ہیں جب وہ مرد سے محبت کرتی ہیں عورت نام ہے محبت کا عورت کے جوان ہوتے ہی اکثر عورتوں میں محبت کا احساس مرد کی نسبت بہت زیارہ ہوتا ہے اور یہ مسئلہ نہیں قدرتی بات ہے اور یہ جاننا پیچیدہ ہے کہ وہ کسی مرد کے متعلق کیا سوچ رہی ہے نمبر ایک وہ اپنے مرد کے ساتھ آسودہ ہوتی ہے یہ کسی مرد سے پیار کی بہت ہی بڑی علامت مانی جاتی ہے کہ ایک لڑکی اپنے آپ کو اپنے مرد کے ساتھ اپنے پیار کے ساتھ بہت زیادہ آرامدہ محسوس کرتی ہے اس کے باوجود کہ وہ ایک لڑکی ہوتی ہے وہ جس سے پیار کرتی ہے اس کے لئے بہت سے حدوں سے تجاوز کر جاتی ہے یہ اس لڑکی کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ آپ سے پیار کرتی ہے نمبر دو جب وہ آپ کے ساتھ ہو تو کھل اٹھے اگر وہ آپ سے پیار کرتی ہے تو آپ کے متعلق سوچنے سے آپ کا تذکرہ ہونے سے یا آپ سے ملنے سے وہ کھل اٹھے گی اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا عورت کو تکلیق کی طور پر معروف مخلوق بھی کہا جاتا ہے عورت کا چہرہ سب کہہ جاتا ہے یاد رکھیں عورت یہ لڑکی دو جذباتی باتیں کبھی نہیں چھپا سکتی چاہے کچھ بھی ہو جائے پہلی بات جب وہ کسی سے محبت کرے اور دوسری بات جب وہ چاہے کہ اسے اولاد یعنی بچہ چاہیے ہو نمبر تین جب آپ اس لڑکی پر توجہ دیں سماجی اور قانونی طور پر دیکھا گیا ہے کہ مرد برحل مرد ہی ہوتے ہیں عورتیں ان کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی کیونکہ قدرتی طور پر یہ عورت کی دیکھ بال میں بہت معامل کردار ادا کرتے ہیں اس لئے اگر مرد عورت کا خیال رکھیں ان کو تواف دیتے رہیں تو دیکھا گیا ہے کہ آخرکار مرد عورت کا دل جتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور عورت بھی ان کے آگے ہار مان لیتی ہے اور محبت کرنے لگتی ہے نمبر چار جب وہ آپ کی بات سنے اگر وہ آپ کی بات گوھر سے سنے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتی ہے اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب آپ بھی اسے وقت دیں اور اس کا خیال رکھیں نمبر پانچ وہ آپ کی خوشی کے لیے قربانی دے دے قربانی ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان ہر کسی کے لیے نہیں دیتا اگر وہ آپ کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کرے تو اس کا مطلب وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے نمبر چھے جب وہ مصیبت میں آپ کا ساتھ دے محبت کرنے والی لڑکی کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ مصیبت میں آپ کا ساتھ دے جیسے روزی کی تکلیف ہو یا آپ کسی مصیبت میں گریفتار ہوں یا لڑکی کے گھر والے ٹھیک نہ ہوں تو اس صورت میں آپ کو چھوڑ کر نہ جائے اور آپ کا آخر تک ساتھ دے نمبر ساتھ جب وہ ایسا مشورہ دے جو آپ کو فائدہ دے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ کو ایسا مشورہ دے گی جس سے مسئلے کا حل نکل سکے وہ آپ کو کبھی بھی غلط گائیڈ نہیں کرے گی اور آپ کی طرح آپ کے گھر والوں کا بھی اپنے گھر والوں کی طرح خیال رکھے گی نمبر آٹھ جب وہ آپ کے کھونے کا سن کے ڈر جائے اگر وہ آپ سے یہ سنے کہ آپ کہیں چلے جائیں گے یا چھوڑ دیں گے تو وہ تڑپ اٹھے گی اور اس کی سانسے رکنے لگیں گی تو آپ سمجھ جائیں وہ آپ کے بغیر کبھی نہیں رہ پائے گی